بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین پاکستان کے دفاع کے بارے میں ایک بہت اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے بھارت کے تمام ارمانوں کو خاک میں ملا دیا ہے پاکستان نے چائنہ سے ایک بہت اہم ہتھیار حصل کر لیا ہے جس کے بعد بھارت کے رافیل کی حیثیت ایک پھوٹی کوڑی کی طرح رہ گئی ہے آخر وہ کون سا ہتھیار ہے جس نے نہ صرف بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے بلکہ بھارت کے رافیل پر لگا کے ارمو ڈرلرز پر بھی پانی پھیر دیا ہے اب بھارتی میڈیا کیا کہہ کر اپنی عوام کو خوف زدہ کر رہا ہے یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں پاکستان نے بھارت کے رافیل کے جواب میں چینہ سے ایک ایسی دفاعی ٹیکنالوجی حصل کر لی ہے جس نے بھارت کے اربون ڈرلرز پر پانی پھیر دیا ہے پاکستان کے اس ہتھیار کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھارت کا رافیل ایسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے کہ بھارت کے دوسرے تیاروں کی نسبت رافیل کو زیادہ دوری سے دیکھنا مشکل ہے یہ تیارے سیمی سٹیل سے ٹیکنالوجی سے لیس ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت رافیل تیارے حصل کرنے کے بعد پاکستان کو آنکھیں دکھانے میں مصروف تھا لیکن پاک فوج نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے رافیل کے بھارت پہنچنے سے پہلے ہی اس کا توڑ چینل سے حصل کر لیا جس کے بعد پاکستان اس قابل ہو چکا ہے کہ نہ صرف زیادہ دوری سے رافیل تیاروں کا پتہ لگا جا سکتا ہے بلکہ بھارت کے رافیل تیاروں کی خلاف پاکستان کسی پی قسم کی کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے اس حوالے سے دو اہم ہتھیار پاکستان پہنچا دیا گئے ہیں جس میں پہلا ہتھیار جیو وائی ٹونٹی سیون ریڈار ہے یہ ریڈار سسٹام دو سو پچاس کلومیٹر سے تین سو کلومیٹر دور سے ہی کسی بھی سٹیلت تیارے کو ڈونڈ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ریڈار کے مکمل ریج پانچ سو کلومیٹر کے قریب ہے چائنہ نے یہ ریڈار سسٹم خصوصا سٹیلت تیاروں کا پتہ لگانے کے لئے ڈیزائن کیا ہے جبکہ دوسرا اہم ہتھیار ایف ڈی ٹو تھوزنڈ ایر ڈیفنس سسٹم ہے ایر ڈیفنس سسٹم دشمن کے تیاروں اور میزیلوں کے خلاف ایک سو پچاس کلومیٹر دور سے ہی دفاع فرم کرتا ہے کسی بھی تیارے کا اس میزیل ڈیفنس سسٹم سے بچ نکلنا ناممکن ہے ایف ڈی ٹو تھوزن کے دو جنڈ پاکستان پہنچ چکے ہیں اب بارتی میڈیا رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس بار پھر پاکستان بارت سے کھیل کھیل گیا ہے پاکستان نے ایک ہی جٹکے میں بارت کے اربوں ڈالرز پر پانی پھیر دیا ہے تو معجز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جی کاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ